ہماری زمین کا پچھتر فیصد حصہ پانی جبکہ پچھس فیصد خوشکی ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پچھس فیصد زمین کو بھی آج تک بڑا کسی نے نہیں دیکھا ایک اندازے کے مطابق زمین کا آدھی سے زیادہ حصہ ایسا ہے جس کو آج تک ایکسپلور نہیں کیا گیا زمین کا یہ ان ایکسپلور حصہ اصل میں آپٹک ریجن، گھنے ہوفناک جنگلات، بادنوں سے باتے کرنے والی پہاڑیاں اور دور دور تک پھیلے ریگستان ہے جہاں پر انسان کا جانا کافی زیادہ مشکل مانا جاتا ہے لیکن جو بھی ہے کم از کم یہ معلوم تو ہے کہ آہد ان جگہوں پر ہے کیا اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ زمین کا سب سے بڑا حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں انسان لگ بھگ کچھ نہیں جانتا اور وہ حصہ ہے سمندر اس سمندر کے بارے میں انسان صرف پانچ فیصد جانتا ہے ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ سمندر کتنا گہرا ہے اس میں مچھلیوں کے علاوہ کون کون سی محلوقات پائی جاتی ہیں اور آہر سمندر کے سب سے گہرے پوائنٹ پر کون سے راز پشیدہ ہے گلوبل ٹائپس پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدیتا ہے ناظرین سمندر اتنا زیادہ گہرا ہے کہ ہماری سوچ اس کے سامنے محدود ہو جاتا ہے ریسرچرز اور سائزدانوں کے مطابق اگر ہم دنیا کے سارے پہاڑوں، ساری زمین اور تمام بلڈنگز کو کاٹ کر سمندر میں پھینک دیں تو ہماری پوری دنیا تین کلو میٹرز گہرے پانی سے بھر جائیں سمندر کی گہرائی کے بارے میں ریسرچرز کے اس اندازے کو سمجھنے کے لیے ہم سمندر کی سطح سے شروع کریں سمندر کی سطح سے چالیس میٹرز نیچے تک کا ایڑیا وہ ہے جہاں تک سکوبا ڈائیورز کو جانا الاؤڈ ہوتا ہے اس کے بعد 93 میٹرز کی گہرائی پر مشہور بریٹس شپ لوسیٹانیا کا ملبا ملا تھا جو 1950 میں ڈوب گئی تھی اس سے تھوڑا سا ہی آگے سو میٹرز کی گہرائی ڈائیورز کے لیے انتہائی ہترناک ہوتی ہے اس پوائنٹ پر ڈیپ سی ڈائیورز اگر احتیاط نہ کریں تو پانی کے پیشر سے ان کے باڈی کے مختلف حصے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ہربرڈ نیچ نامی آسٹریلین فری ڈائیور نے دو سو چودہ میٹرز کی گہرائی تک ڈائیو کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا اور ہربرڈ نے یہ پورا ریکارڈ صرف ایک ساس میں بنایا تھا جہاں سے اور نیچے جائیں تو تین سو بتیس میٹرز کی گہرائی پر ہمارے پاس کوبا ڈائیونگ کا ورڈ ریکارڈ موجود ہے اور یہ ورڈ ریکارڈ مصر سے تعلق رکھنے والے احمد گبر نے بنایا تھا اگر احمد مزید 111 میٹرز نیچے جاتا تو یہ گہرائی بنتی ہے 440 میٹرز اور یہ گہرائی اتنی ہی ہے جتنی نیو یورک ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ ہے اس سے تھوڑا اور نیچے 500 میٹرز کی گہرائی تک جائیں تو یہ وہ لیول ہے جہاں تک دنیا کا سب سے بڑا کریچر یعنی بلیو ویل ڈائیو کر سکتا ہے بلیو ویل کا وزن ایک لاکھ پچاس ہزار کلو گرامز ہوتا ہے اور سمندر میں ڈائیو کرتے ہی بلیو ویل 500 میٹرز کے اس لیول تک جا سکتی ہے امریکن سی وولف سب میرین جو ایک ایڈوانس نیو یور سب میرین ہے وہ بھی سمندر میں 500 میٹرز کی گہرائی سے زیادہ نہیں جا سکتا اور یہاں سے آگے پانی کا پریشر اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتا ہے 535 میٹرز کی گہرائی پر پانی کا پریشر کسی آدمی پر اتنا ہوتا ہے جتنا کہ اس پر موٹی تازی بھینس کھڑی ہو لیکن ایپلر پینگوینز میں اتنا پریشر برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ 535 میٹرز کی گہرائی تک بھی ڈائیو کر سکتی ہے مزید نیچے جایا جائے تو 830 میٹرز کی گہرائی تک دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ برج حنیفہ کا ٹاپ پایا جائے گا اگر اسے الٹا کر کے سمندر میں ڈالا جائے یہ سمندر کا وہ پوائنٹ ہے جہاں تک سورج کی روشنی پہنچ سکتی ہے لیکن تھوڑا وہ نیچے جائے تو 1000 میٹر کی گہرائی پر سمندر کا وہ حصہ شروع ہو جاتا ہے جس کو سکیری زول کہا جاتا ہے یہاں سے نیچے سورج کی روشنی نہیں پہنچ پا اور ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوتا ہے اس پوائنٹ پر پانی کا پریشر 1500 پی ایس آئی ہوتا ہے یعنی یہ اتنا ہوتا ہے جتنا کہ افریکن سانڈ ایک سکے پہ کھڑا ہو جائے حیرت انگیز دور پر اس سکیری زون میں جائٹ سکریٹ بھی پائے جاتے ہیں جو ڈیپ سی کی انتہائی حترناک مخلوق ہیں اور نیچے جائیں تو 1280 میٹرز کی گہرائی پر لیدر بیک سی ٹرٹلز پائے جاتے ہیں یہ ٹرٹلز دنیا میں موجود تمام ٹرٹلز سے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا وزن 800 کلو گرامز تک ہوتا ہے 2000 میٹرز کی گہرائی پر بلیک ڈرائگن پیش پائے جاتی ہے یہ سمندر میں اندھیرے کی طرح بلکل بلیک ہوتی ہے جس کو صرف فلیش لائٹ سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کی اپنی آنکھیں اتنی اکتیز ہوتی ہیں کہ اندھیرے میں بھی آسانی سے دیکھ سکتا ہے پڑا او نیچے جائیں تو 2250 میٹرز کی گہرائی پر سپرم ویل اور خطرناک کلوسر سکریٹز جیسی مخلوق بائی جاتی ہے یہ کلوسر سکریٹ 14 میٹرز لمبی ہوتی ہے اور اس کا وزن 850 کلو گرامز ہوتا ہے ان کی ایک آنکھ کھانے کی پلیٹ جتنی بڑی ہوتی ہے ان کے جال میں تیز دھار دانت لگے ہوتی ہیں جن سے یہ اپنے شکار کو پکڑ کر مار سکتا ہے کلوسر سکریٹ اور سپرم ویل ایک دوسرے کے دشمن ہوتی ہیں دو روٹ رولرز کے وزن جتنی برم ویل کو یہ کلوسر سکریٹ جکڑ لیتی ہے اور آسانی سے اس کو مار سکتا ہے اس مری ہوئی سپر ویل کے جسم پر یہ جو نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کلوسر سکریٹ کے جال کی وجہ سے بنے ہیں سمندر کی یہ گہرائی صرف ابھی ایک سٹارٹنگ ہے 3800 میٹرز کی گہرائی پر مشہور ٹائٹیننگ شپ کا ملبہ ابھی تک موجود ہے 200 میٹرز اور نیچے جائے تو 4000 میٹرز کی گہرائی پر اوشن کا وہ حصہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کو ایویسل زون کہا جاتا ہے یہاں حیرت انگیز طور پر پانی کا پریشر 1100 پی ایس آئی ہو جاتا ہے یعنی یہ اتنا ہے جتنا ایک بھاری بھرکم ہاتھی ایک سکے پر کھڑا ہو جائے اور یہاں اوشن میں عجیب و غریب مخلوقات پائی جاتی ہیں جیسا کہ فنگ ٹوٹھ اینگلر فش اور وائپر فش 4781 میٹرز کی گہرائی پر ورڈ ورڈ ٹو میں کریش ہونے والی بیٹل شپ کا ملبہ موجود ہے مزید نیچے جائے تو 6000 میٹرز کی گہرائی پر اوشن کا ایسا حصہ شروع ہو جاتا ہے جسے دی ہیڈل زون کہا جاتا ہے اس کو یہ نام اس وجہ سے دیا گیا کیونکہ گریک مذہب میں ہیڈیز موت کے فشتے کا نام اور ایسا مانا جاتا ہے کہ ہیڈیز موت کے بعد پورے لوگوں کو سمندر کی گہرائیوں میں لے جاتا جہاں دوزخ کا منظر ہوتا ہے پھیت اس زون میں پانی کا پریشر سمندر کی سطح کے مقابلے میں 1100 گناہ بڑھ جاتا ہے یعنی یہاں پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ نارمل بلٹ پوف کار کو ایک جھٹکے میں پھار سکتا ہے اس سے اور زیادہ نیچے جائیں تو سکسٹی فائیو ہنڈر میٹرز کی گہرائی وہ گہرائی ہے جہاں تک یو ایس نیوی کی ریسرچ سب میرین جا سکتا ہے اس کو ڈی ایس وی ایلوین کہا جاتا ہے یہ وہی ڈی پوشن سب میرین ہے جس نے ٹائٹانیک کو تلاش کیا تھا آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھانویں میٹرز کی گہرائی پر مانٹ ایورسٹر ٹاپ آ سکتا ہے اگر اسے الٹا کر کے سمندر میں ڈالا جائے اس کے بعد دس ہزار آٹھ سو اٹھانویں میٹرز کی گہرائی پر وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں تک دو ہزار بارہ میں جیمز کیمرون اپنی سب میرین میں گیا تھا لیکن انیس سو ساٹھ میں ڈان والچ اور جاپ پیکارڈ نامی دو لوگوں نے اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جانے کا ریکارڈ بنایا تھا یہ دونوں پریس نامی سب میرین میں دس ہزار نو سو سولہ میٹرز کی گہرائی تک گئے تھے اس سب میرین کو یہاں تک جانے میں پورے پانچ گھنٹے لگے تھے لیکن یہاں پانی کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ سب میرین کے ایک حصے میں کریک پڑ گیا اور ان کو فوراں اوپر جانا پڑا سمندر میں مزید نیچے جائیں تو دس ہزار نو سو بہتر میٹرز کی گہرائی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا انچائی کمرشل پلین پڑتا ہے جہاز کی کھڑکی سے زمین کی طرف دیکھنے پر انچائی کی جو فیلنگ آتی ہے بس سمندر کا یہ حصہ زمین سے اتنا ہی نیچے ہے اور آخر میں جس گہرائی تک انسان جا پایا ہے یہ گہرائی کمرشل پلین کی انچائی سے بھی زیادہ ہے جو تقریباً گیارہ ہزار میٹرز بنتی ہے سمندر کی اس حصے تک جانے والا شخص فارمرل نیول آفیسر وکٹر ویسکوو ہے وکٹر نے یہ کارنامہ دیٹ سی سب میرسیبل لیمٹنگ فیکٹر میں بیٹھ کر اکیلے انجام دیا تھا سمندر کی یہ جگہ چیلنجر ڈیپ کے نام سے جانی جاتی ہے جو گوام آئیلینڈ سے تین سو کلومیٹرز دور ہے ناظرین سمندر کی سطح سے گیارہ ہزار میٹرز یا پیتیس ہزار فٹ میچے جانے کے باوجود ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ سمندر کا ڈیپیس پوائٹ نہیں ہے یہ صرف وہ پوائٹ ہے جہاں ابھی تک انسان جا پایا ہے اور ابھی تک انسان نے سمندر میں جو کچھ بھی دیکھا جہاں کہیں بھی گیا ہے وہ سمندر کا صرف پانچ فیصد حصہ مانا جاتا ہے مطلب سمندر کے پچانمے فیصد حصے میں کون کون سی مخلوقات پائی جاتی ہیں وہاں پر کون کون سے راز پشیدہ ہے یہ ابھی تک کوئی نہیں جانتا امید ہے گلوبل ٹائپس پاکستان کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ پر پوری لائک اور شیئر کریں آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو